اللہو 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 اللہ اسی لیے جوانوں سب سے زیادہ ثواب ہے رجب میں استغفار کرنے کا ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں استغفر اللہ و عطوب و علی سارا مل کے کہیے استغفر اللہ و عطوب و علی جب شروع ہو گیا رجب کا مہینہ تو پھر پڑھئیے استغفر اللہ و عطوب و علی نبی نے فرمایا جو انسان رجب میں ستر مرتبہ صبح میں اور ستر مرتبہ رات میں کوئی زیادہ تو نہیں ہو گیا مدھو کوئی بھاری تو نہیں پڑھ رہا جاپ کے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا چلے گا خوب چلنا چاہیے ستر مرتبہ صبح میں اور ستر مرتبہ رات میں خالی یہ جملہ یہ ورڈ یہ سینٹینس کونسا استغفر اللہ و عطوب و علی بڑا یاد ہے ماشاء اللہ کسی کو یاد کرنے کی بھی کہیں و اسعلو ہوا توبہ کہیں استغفر اللہ و عطوب و علی چونکہ بھاری بنانے سے کوئی حرج نہیں ہے استغفر اللہ و عطوب و علی یہ جملہ ستر مرتبہ یہ جملہ ستر مرتبہ صبح میں ستر مرتبہ رات میں جو بھی کہے اب نبی دیکھئے کیا کہتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ ماہِ رجب کی برکت سے اگر یہ مر بھی جائے استغفار پڑھنے کے بعد تو دو انام اسے ملیں گے ایک تو اس حال میں مرے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہے اور دوسرا تحفہ اس کو یہ ملے گا کہ اگر گناہ بھی ہو گئے ہوں گے تو رجب کی استغفار اس کے گناہوں کو دھو دے گی اور جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آئے گی یہ کس کا فائدہ ہے چھوٹا سا عمل میں نے بھی اللہ وقت کو بتایا جو کل سے آپ شروع کر سکتے ہیں ضروری نہیں دیکھئے ایک میں عمل کیا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ نہ کیا کر یہ کہ پرسوں سے کروں گا کل سے کروں گا جو کام آپ اس پہ چھوڑتے ہیں کل سے کروں گا کل آتی نہیں ہے کبھی بتائیے کسی کی کل آئی آج تک جو آپ کی آئے گی آتی نہیں ہے کل نہیں آتی ہے ہر چیز آ جاتی ہے مگر کل چونکہ جب وہ کل آتی ہے تو آج بن جاتی ہے بنتی ہے نہیں بنتی لہذا کل نہیں آتی تو آپ عمال نہیں کر پاتے آج سے انشاءاللہ صبح سے نہیں آج سے ہی چونکہ چاند تو دکھ چکا ہے ستر مرتبہ خالی ستر مرتبہ استغفراللہ ربی واتوبو علیہ یہ آپ پڑھئے